بسم اللہ الرحمن الرحیم عیسائیوں کو بھی ہوگا کہ آنے والے دور میں کبھی بھی عبد الرحمن ان پر حملہ آبر ہو کر انہیں نقصان پہنچانے کی جرت اور جسارت نہ کر پائے گا رومیر کے اس طریقہ کار کو سن کر ابن مردان بڑا خوش ہوا اور بڑے پرسکون انداز میں رومیر کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہ پل والی آپ کی کاروائی مجھے بہت پسند آئی ہے پل بنانے کے لئے میں آپ کو وافر مقدار میں لکڑی مہیا کر سکتا ہوں اس پر رومیر اچھلنے کے انداز میں کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو پھر پل کی تعمیر کا کام آج ہی سے شروع کر دیا جائے گا ابن مردان نے اسے احتفاق کیا پھر دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کڑے ہوئے اسی روز ابن مردان اور رومیر دونوں نے اپنی لشکلیوں کو متحرہ کیا شہر کے اطراف میں جو دراختیں انہیں کٹ کر بڑی تیزی سے پل بنانا شروع کر دیا تھا عبد الرحمن کی آمد سے پہلے ہی پہلے یہ پل بنا لیا گیا اور اس پل کے ذریعے رومیر اپنی لشکلی کو دریا آنا کے اس پار لے گیا اور پل کے دونوں سرے دوسرے کنارے کے ساتھ باندھ کر رومیر عبد الرحمن کی آمد کا انتظار کرنے لگا تھا جبکہ خود ابن مردان جلیکی نے شہر کے اندر سارے دفاع انتظامات کو آخری شکل دے دی تھی فصیل کی اوپر اس نے ہر برچ کے اندر لشکلیوں کو مستعد کر دیا تھا بدلی اس شہر کے گرد جو تین بڑی خندقیں تھی ان میں سے پہلی جو دو خندقیں تھی وہ کسی قدر نیچی تھی اور وہ خوشک رکھی گئی تھی تیسری قدر انچائے پڑتی اور عبد الرحمن کی آمد سے پہلے پہلے ابن مردان جلیکی نے اس خندق کو پوری طرح پانی سے بھر دیا تھا اب شہر کے اندر ابن مردان جلیکی اور شہر سے باہر دریعہ آنا کے اس پار رومیر اپنے لشکر کے ساتھ بڑی بیچائنی سے امیر عبد الرحمن السالس کی آمد کا انتظار کرنے لگے تھے عبد الرحمن السالس آندھی اور توفان کی طرح بتلیوس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا یہاں تک کہ وہ بتلیوس کے نباہ میں پہنچا عبد الرحمن کی آمد سے پہلے ابن مردان جلیکی بتلیوس کے اندر میسور ہو چکا تھا جبکہ رومیر اپنی لشکر کے ساتھ دریعہ آنا کے اس پار چھپ چاپ پڑا تھا عبد الرحمن نے بتلیوس کے نباہ میں اپنی لشکر کو پڑاو کرنے کا حکم دیا وہ سا پہر کا وقت تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بتلیوس کے نباہ میں جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی خیموں کا شہر آباد کر دیا گیا تھا عبد الرحمن السالس نے کرتبہ سے روانہ ہوتے وقت جو سب سے پہلا دانش مندانہ قدم اٹھایا تھا وہ یہ کہ اس نے اپنے آگے آگے اپنی تلائیگروں اور مخبروں کو روانہ کر دیا تھا تاکہ اسے بتلیوس کی صورتحال سے پوری طرح آگاہ کریں مغرب کی نماز کے بعد جس وقت عبد الرحمن السالس اپنے خیمے کی طرف جانے لگا تب اس کی کچھ تلائیگر اور مخبر اس کی خدمت میں حاضر ہوئے انہیں دیکھ کر عبد الرحمن خوش ہوا ساتھ ہی اس نے ان تلائیگروں اور مخبروں کو اپنے خیمے میں حاضر ہونے کا حکم دیا اس کے علاوہ اس نے یہ بھی حکم جاری کر دیا کہ سارے سالاروں کو اس کے خیمے میں جمع ہو جانا چاہیے لہٰذا مغرب کی نماز کے بعد احمد بن یالہ، محمد بن حسین، سعید بن منظر، امیہ بن اسحاق، نجد اور دوسرے سالار عبد الرحمن السالس کے خیمے میں پہنچ گئے تھے عبد الرحمن نے اپنے خیمے میں سب کیلئے امدہ نشستوں کا احتمام کیا تھا جب سب سالار آگئے تب جو تلائیگر امیر کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے انہیں مخاطب کر کے وہ کہنے لگا میرے عزیزو اس وقت میرے سالار بھی یہاں ہیں لشکر کے اندر جو سرکردہ امراں ہیں وہ بھی بیٹھ چکے ہیں اب کہو بطلیوز کی صورتحال سے متعلق تم کیا کہتے ہو ان تلائیگروں نے پہلے آپس میں مشورہ کیا پھر ان میں سے ایک امیر عبد الرحمن کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر بطلیوز کا احتحکام شاید آپ جانتے ہوں گے فصیل کے باہر تین خندقے ہیں اور یہاں تک کہتے کہتے اس تلائیگر کو رکھ جانا پڑا اس لئے کہ عبد الرحمن السالس بول اٹھاتا کہنے لگا تم مجھے بطلیوز کے محلے بکو اور اس کی صورتحال سے آگاہ نہ کرو بطلیوز کی فصیل کیسی ہے اس کی ارد گرد کتنی خندقے ہیں کس نوکی ہیں یہ میں سب جانتا ہوں ابن مردان جلی کی کس انداز میں ہم سے ٹکرانا چاہتا ہے بس یہ کہو اس تلائیگر نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا امیر اب صورتحال یہ ہے کہ لیون کی سلطنت کا سپہ سلالے عالی رومیر اپنی لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ سکا ہے وہ دریئے آنا کے اس بار ہے اس نے لکڑی کا پل بھی بنا دیا ہے رومیر اور ابن مردان کے درمیان یہ تائپ آیا ہے کہ جب کبھی بھی آپ شہر پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کریں گے شہر کی فصیل کے اوپر سے ابن مردان کی لشکری ہم پر پتروں اور تھیروں کی بارش کریں گے جبکہ لکڑی کے پل کے ذریعے رومیر دریئے کو اپور کر کے یا تو این جنگ کے دوران ہماری پشت پر حملہ آور ہو کر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا یا شب خون مارنے کا سلسلہ بھی شروع کر سکتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد جب چلائے اگر خاموش ہوا تب کسی قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عبد الرحمن السالس کہنے لگا اس کا مطلب ہے فی الوقت ہمیں دو قوتوں سے نمٹنا ہے ایک دریائے آنا کے پاس لیون کی سلطنت کا سپہ سلارے علا رومیر اور دوسرا بتلیس شہر کا باقی حاکم ابن مردان جلی کی اس کے علاوہ بھی ان علاقوں میں کوئی قوت ہو تو ابھی سے مجھے بتا دو تاکہ اسے نمٹنے کیلئے میں اپنے لیا عمل کو آخری شکل دے دوں جواب میں بڑے وسوق اور بڑے اعتماد کے ساتھ وہی تلائے گر کہنے لگا امیر محترم اس کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے رومیر یا ابن مردان کے علاوہ تیسری کوئی قوت یہاں نہیں ہے جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہو اپنے ان تلائے گروں کی اس کفتگو سے عبد الرحمن خوش اور مطمئن ہو گیا تھا لہٰذا اس نے انہیں جا کر آرام کرنے کا حکم دے دیا تھا تلائے گروں کے جانے کے بعد کچھ دیر تک عبد الرحمن السالس اپنے سالاروں کی طرف دیکھتا رہا سب سے پہلے اس نے اپنے سالار نجد کو مخاطب کیا اور کہن لگا نجد تم ایک عرصے سے میرے ساتھ چلے آ رہے ہو بدلی اس کی صورتحال تمہارے سامنے ہے جو گفتگو تلائے گروں سے ہوئی ہے اس کی روشنی میں کہو کیا کہنا چاہتے ہو اور کس انداز میں ہمیں دشمنوں سے نمٹنا چاہیے نجد بنیادی طور پر ایک غلام تھا لیکن اپنی شجاعت اور حیمت کی وجہ سے ترقی کرتا ہوا سالار کے عہدے پر خونچا تھا اس کا تعلق سلافی قوم سے تھا سلافی قوم کا ابتدائی مسکن یورپ میں کوہی کارپیتین کا علاقہ تھا ساتویں صدی عیسوی میں اس قوم کے لوگ ایشیا اور یورپ کے بہت سے حصوں میں پھیلنا شروع ہو گئے تھے ان میں سے کچھ سپین پہنچے اور خلقہ بگوشے اسلام ہوئے کچھ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا بعد میں اسی نسل کے باشندے روس، پولینڈ، چیکو سلواکیا، بلغاریا وغیرہ میں بھی آباد ہو گئے تھے عبد الرحمن السالس کے سوال پر نجد بڑی عقیدت مندی سے کہن لگا امیر محترم جو صورتحال تلیہ گروہ نے پہنچائی ہے اس کے تحت اپنی لشکر کو ہمیں دو حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھیں دوسرا حصہ ہم سب کے بڑے سالار امیہ بن اسحاق کی سرکردگی میں دیں پہلے لشکر کے دو حصے بطلیس پر ضرب لگائیں تاکہ جو لشکر امیہ بن اسحاق کی سرکردگی میں ہو وہ بطلیس پر حملہ آبر خونے کے ساتھ ساتھ دریہ آنا کی طرف بھی نگاہ رکھیں جو ہی لیون کی سلطنت کا سالار رومیر لکڑی کے پھول کے ذریعے دریہ آنا کو اپور کر کے ہم پر حملہ آبر ہو کر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں امیہ بن اسحاق اپنے حصے کے لشکر کھولے کر اس پر حملہ آبر ہو جائے جب رومیر کا آدھا لشکر خوشکی پر اتر چکا ہو اور آدھا پھل پر اس انتظار میں ہو کیا آگے بڑھ کر خوشکی پر اتر سکے نجد جب خاموش ہوا تب باری باری عبد الرحمن نے محمد بن حسین اور امیہ بن اسحاق کی طرف دیکھا ان دونوں نے بھی نجد کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا پھر جب امیر نے احمد بن یالہ کی طرف دیکھا تب احمد بن یالہ بڑی عجزی اور انکساری میں عبد الرحمن السالس کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ آپ کے قیمے میں بیٹھ کر جنگ کا لائے عمل تیار کرنا اس قدر سودمند نہ ہوگا جتنا ہونا چاہیے امیر میں دوسرے سالاروں کی بات نہیں کرتا انہوں نے ہو سکتا ہے بطلیوس شہر اور اس کے گرد نباہ کے علاقے کو دیکھا ہو کم از کم میں نے بطلیوس کے ارد گرد کے علاقے کو نہیں دیکھا ہوا میں چاہتا ہوں پہلے بطلیوس کے گرد نباہ کا جائزہ لیں اس کے بعد فیصلہ کریں کہ بطلیوس پر ہمیں کس انداز میں حملہ آور ہونا چاہیے احمد بن یالہ کی اس تجویز کو شاید عبد الرحمن السالس نے پسند کیا تھا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا پھر خیمے سے باہر نکلتے ہوئے کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو تم سب میرے ساتھ آؤ سارے سالار عبد الرحمن السالس کے ساتھ ہو لیے تھے عبد الرحمن کے وہاں سے نکلتے ہوئے اس کے محافظ دستی بھی دائیں بائیں اس کے ساتھ ہو لیے تھے عبد الرحمن پہلے دریئے آنا کے کینا رہ گیا دریئے کے اس پر لیون کے سپہ سالار رومیر کا پڑاو دکھائی دے رہا تھا اور پڑاو کے اندر بہت سے لشکری اٹھ کر شاید عبد الرحمن اور اس کے لشکریوں ہی کی طرف دیکھ رہے تھے دریئے آنا کا جائزہ لینے کے بعد عبد الرحمن اپنے سالاروں کے ساتھ بطلی اس شہر کے نواح میں آیا خود عبد الرحمن اور سارے سالاروں نے شہر کے گرد جو تین خندقیں تھی ان کا کچھ دیر تک جائزہ لیا اس موقع پر عبد الرحمن کی طرف دیکھتے ہوئے احمد بن یالہ کہنے لگا امیر حیرت کی بات یہ ہے اس شہر کے عرد گرد تین گہری اور کافی چوڑی خندقیں کھوت کر ایک طرح سے شہر کو ناقابل تسخیر بنانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن خندقیں خالی ہیں اس میں پانی نہیں بڑا گیا اس طرح احمد بن یالہ کو رک جانا پڑا اس لئے کہ عبد الرحمن بھول اٹھا بیٹے یہ جو تم تین خندقیں دیکھ رہے ہو تینوں کی تینوں پانی سے خالی نہیں ہیں پہلی دو خندقیں جو قدرے نیچی ہیں ان میں واقعی پانی نہیں ہے لیکن تیسری خندق جو شہر کی فصیل کے قریب اور کسی قدر بلندی پر ہے وہ ان دو خندقوں سے چوڑی اور گہری ہونے کے ساتھ ساتھ ہر وقت پانی سے بھری رہتی ہے اصل مسئلہ اسی خندق کو عبور کر کے بتلیس پر حملہ آور ہونا ہے امیر عبد الرحمن کی اس گفتگو کے جباب میں احمد نیالہ کہنے لگا امیر اس صورتحال کو دیکھتی ہوئے دشمن سے نمٹنے کے لیے میرے ذہن میں دو تجویزیں آتی ہیں اور میرا یہ بھی اندازہ ہے کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو دونوں قوتوں کو ہم بترین شکست دے کر باگ جانے پر مجبور کر سکتے ہیں احمد بن یالہ یہاں تک کہنے کے بعد رکھا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا امیر جہاں تک لیون کی سلطنت کے سپہ سلار رومیر سے نمٹنے کا تعلق ہے تو اگر آپ برا نہ مانیں تو لشکر کا ایک حصہ آپ میری سرکردگی میں دے دیجئے گا دریائی آنا کے ساتھ ساتھ بطلیس کی طرف آتی ہوئے راستے میں میں نے ایک پھل دیکھا تھا جو لشکر آپ میرے حوالے کریں گے اسے لے کر میں پھل کی طرف چلا جاؤں گا باقی ترتیب وہی رکھی جائے گی جو میرے عزیز نجد نے کہی ہے لشکر دو حصوں میں تقسیم رہے ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھیں دوسرا محترم امیہ بن اسخاق کی سرکردگی میں دیں امیہ بن اسخاق اور رومیر کے حملے کو روکے جبکہ آپ بطلیس پر ضرب لگانے کی کوشش کریں بس مجھے یہ رہنمائی ملنی چاہیے کہ جس وقت لیونکا سے پسڑا رومیر اپنی لشکر کے ساتھ پھل کے ذریعے دریا کو عبور کر کے اس طرف اتر کر ہم سے ٹکرانے کیلئے آئے تو فضاء کے اندر جلتے ہوئے پروں کا ایک تیر داغ دیا جائے اس سے میں یہ اندازہ لگاؤں گا کہ رومیر لکڑی کے پھل کے ذریعے دریا آنا کو عبور کر کے ہمارے لشکر پر حملہ آور ہونے کے لئے اس طرف آ گیا ہے لہٰذا اس موقع پر میں بھی حرکت میں آؤں گا پھل کے ذریعے دریا آنا کو عبور کر کے میں رومیر کے پڑاؤ پر حملہ آور ہو جاؤں گا ظاہر ہے رومیر پڑاؤ کو یوں ہی نہیں چھوڑے گا وہاں اپنا کوئی حفاظتی لشکر رکھے گا میں اس پر حملہ آور ہوں گا اور آنن فانن اس کے محافظوں کا خاتمہ کر کے واپسی اختیار کر لوں گا اس لئے کہ جو ہی لیون کے لشکریوں کو اپنے پڑاؤ میں چھو پوکار سنائی دے گی وہ پلٹ کر دریا کے دوسری طرف جانا شروع کر دیں گے ایسی صورت میں میرا وہاں زیادہ دیر قیام کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا لہٰذا میں اپنا کام مکمل کر کے اپنی لشکر کو لے کر واپس آ جاؤں گا یہ معاملہ صرف رات کے وقت ہوگا دن کے وقت میں خود رومیر کی نکل و حرکت پر نظر رکھ سکتا ہوں احمد بن یالہ جب خاموش ہوا تب عبد الرحمن السالس نے اس کی پیٹ تپ تپائی کہنے لگا یالہ کے بیٹے مجھے تمہاری یہ تجویز بہت پسند آئی ہے اور اس پر عمل کر کے یقیناً رومیر کو ہم ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں بلکہ جب تم دریا کے اس پار اس کے پڑاؤ پر حملہ آور ہوگے تو وہ ہم پر حملہ آور خونے کے بجائے واپس پڑاؤ کی طرف جانے کو ترجیح دے گا اس طرح رومیر ہمارے لیے کسی خطرے کا باعث نہ بن سکے گا اور ہم پوری یک جہتی کے ساتھ بطلیوس پر ضرب لگا سکیں گے عبد الرحمن جب خاموش ہوا تب احمد بن یالہ کہنے لگا امیر محترم یہ میری تجویز کا صرف ایک پہلو ہے اب میں دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں جو بطلیوس کی فتح سے تعلق رکھتا ہے امیر میں نہیں جانتا تیسری اور فصیل کی قریب والی جو خندق ہے اس میں پانی کس قدر ہے کتنی چوڑی ہے کس قدر گہری ہے لیکن ان خندقوں کو پار کرنے کے لیے میرے پاس ایک تجویز ہے امیر محترم وہ تجویز یہ ہے کہ سب سے پہلے جو باہر والی خندق ہے اس میں دریا کی سمت کئی شگاف ڈال دیے جائیں انہی کی سید میں دوسری خندق کے اندر بھی ویسے ہی شگاف بنائے جائیں اور پھر چند شگاف تیسری خندق کے اندر بھی بنا دیے جائیں جب تیسری خندق کے اندر شگاف پڑیں گے تو پانی بڑی تیجی سے نکلنا شروع ہو جائے گا تیسری خندق کیونکہ بلندی پر ہے اس سے کم بلندی پر دوسری اور پھر مزید کم بلندی پر تیسری ہے لہٰذا پانی بڑی تیجی سے نکل کر دوسری خندق میں آئے گا دوسری سے تیسری میں اور تیسری خندق سے نکل کر دریا کی طرف چلا جائے گا یہ کاروائی ہمیں آج رات کے وقت کر لینی چاہیے اور بتلیس پر حملہ آور ہونے کیلئے کل صبح ہمیں ابتدا کرنی چاہیے امیر اگر ہم بتلیس پر دن کے وقت حملہ آور ہو کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہماری لیے زیادہ سود مند ہوگا دن کے وقت رومیر دریا کو پار کر کے ہماری لیے زیادہ خطرے کا باعث نہ بن سکے گا تاہم دن کے وقت جب ہم بتلیس پر حملہ آور ہوں گے تو رومیر اگر دن کے وقت اپنے بنائے جانے والے پل کے ذریعے دریا کو اپور کر کے ہم سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہماری لیے کوئی زیادہ خطرناک ثابت نہ ہوگا امیہ بن اسخاق اس کے سامنے دفاع کا بند باندھنے میں کامیاب ہو جائے گا ساتھ ہی دن کے وقت میری لیے بڑی آسانی ہوگی مجھے فضاء کے اندر جلتے پر والے تیر کے اشارے کی ضرورت نہیں ہوگی میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اوپر والے پل کے قریب گات میں چلا جاؤں گا وہاں بیٹھ کر جب میں دیکھوں گا کہ رومیر نے دریا آنا کو عبور کرنے کے لیے پل استوار کر دیا ہے اور اس کے لشکری پل کو عبور کر کے اس کنارے پر اترنے لگے ہیں تب میں پل کو عبور کر کے تیجی سے دریا آنا کے کنارے کے ساتھ ساتھ رومیر کے پڑاؤ پر حملہ آور ہوں گا اور مجھے امید ہے کہ دن کے وقت بھی جب تک رومیر اور اس کے لشکری پلٹ کر پل عبور کر کے اپنے پڑاؤ کا روح کریں گے اس وقت تک میں اس کے پڑاؤ کی کافی محافظوں کو ٹکانے لگانے کے بعد واپسی اختیار کر چکا ہوں گا یہاں تک کہنے کے بعد احمد بن یالہ رکھا پھر مزید کہنے لگا امیر اب آنے والی رات کو ہمیں دو کام کرنے ہوں گے ایک تو اپنے سناؤں کو حرکت میں لاتی ہوئے خندوں کو کے اندر شگاہ ڈالیں گے دوسرے بطلیوس کے نباہ میں جو بڑے بڑے درخت ہیں رات کے وقت انہیں کاٹ کر تختوں کی صورت دے دی جائے گے اور انہیں تختوں کو خندقوں پر بچا کر ہم خندقوں کو عبور کر کے بطلیوس پر حملہ آبرخ ہو سکیں گے یہاں تک کہنے کے بعد احمد رکھا پھر کہنے لگا اس موقع پر شاید میرے کچھ ساتھی یہ بھی سوال کریں گے کہ اگر خندقوں پر لگڑی کے تختیں ڈال کر ہی انہیں عبور کرنا ہے تو پھر سب سے اوپر والی خندق سے پانی نکالنے کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے میرا جباب یہ ہے کہ وہ خندق کیوں کہ انچائی پر ہے لہٰذا میرا اندازہ ہے کہ وہ کافی گہری ہوگی اگر گہری ہے تو حملہ آبرخ ہوتے وقت کئی گھڑ سوار یا ہمارے لشکری اس میں گر کر اپنی جانوں سے ہاتھ دو سکتے ہیں لہٰذا خندق سے پانی نکالنا بے ضروری ہے دوسرے خندق کے اندر ہم اپنے تیر انداز بھی بٹا سکتے ہیں احمد بن یالہ رکا پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا یہ آج رات کے پہلے پہر ہی سب سے اوپر والی خندق کا پانی نکال کر دریہ آنا میں ڈال دینا چاہیے اس طرح صبح تک تینوں خندق کے خوشک ہو جائیں گی اور ان خندقوں کے خوشک ہونے کا ہمیں مزید فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم لکڑی کے تختوں کے ذریعے دو خندقوں کو اربور کرنے کے بعد تیسری خندق کے پاس جائیں گے تو تیسری خندق کے اندر ہی اپنے کچھ تیر اندازوں کو بٹا دیں گے ظاہر ہے خندق کے کنارے کافی انچے ہیں اور جو بھی تیر انداز یا لشکری خندق کے کناروں کے قریب بیٹے گا وہ ان تیروں سے محفوظ رہے گا جو بتلیوس کی فصیل کی اوپر سے چلائے جائیں گے یوں خندق کا پانی نکالنے سے ہمیں دو فائدے ہوں گے ہماری لشکری بے خطر ہو کر خندق کو پار کر سکیں گے اگر گوڑ سواروں کی ضرورت ہوئی تو لکڑیوں کے تختوں کے ذریعے تینوں خندقوں کو گوڑ سوار بھی اربور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب بتلیوس سہر کی فصیل پر حملے شروع کیا جائیں تو سب سے اوپر والی خندق کے کنارے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے تیر انداز ہوں گے وہ ہمارے حملہ آور لشکریوں کی بہترین مدد کر سکیں گے خندق میں بیٹے ہی بیٹے وہ فصیل کے محافظوں پر تیر چلا کر انہیں برجوں کے اندر پناہ لینے پر مجبور کر دیں گے اور اس سے ہمارے لشکریوں کو فصیل پر چڑھنے کا موقع مل جائے گا احمد بن یالہ جب خاموش ہوا تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عبد الرحمن السالس کہنے لگا احمد میرے عزیز جو کچھ تو نے کہا ہے وہ یقینا ہماری لئے سودمد ہے تمہاری تجویز کو میں اور سارے سالار سمجھ چکے ہیں اب واپس اپنے پڑاؤں میں جاتے ہیں لشکر کیلئے احرام اور توام کا بندبست کرتے ہیں اس کے ساتھی عبد الرحمن اپنے سالاروں کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا تھا موسیقی